سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ خیبر پختنخواہ میں تعلیمی صورتحال آپ کے سامنے ہے پورے ملک میں یہی صورتحال ہے کہ گورنمنٹ سکولز کے اندر ایڈوکیشن کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ بچے غریب ہیں انہیں کتابوں کا ایشو ہے ایڈفارم کا ایشو ہے اور بھی بہت ساری ایشوز یہاں پر موجود ہیں لیکن فیلال جو سب سے بڑی بات ہائلائٹ کی گئی ہے وہ کتابوں کے حوالے سے کہ کیا بچوں کو پرنٹڈ کتابی ملنی چاہیے یا انہیں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کر کے ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹس اور موبائل دے کر جدید طریقے سے انہیں پڑھائی کی جا سکے تو اس پہ رائے مانگی گئی ہیں تو تقریباً اگر آپ سوشل ویڈیا پہ دیکھیں اور یا جو اساتذہ کی گروپس ہیں یا جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹس کو جو مراسلے محسر ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے اگر آپ اس کا جائزہ لے تو تقریباً 99 فیصد 99.99 تقریباً سب نے اس کی مخالفت کی ہے کہ طلبہ کو موبائل اور ٹیبلٹس وغیرہ دیے جائیں اور پرنٹڈ کتابیں یہ ایک اچھی جس طرح کی ایک روایت ہے کہ پرنٹڈ کتابیں ملتی تھی بچوں کو تو وہ ملنی چاہیے اور بلکہ پچھلی تقریباً دو ہزار بارہ سے لے کر اب تک بچوں کو کتابیں ملتی تھی تو اس کے اندر کئی ساری کرپشنز اور گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بھی بند کرنا چاہیے اور اس کی جگہ طلبہ کو ملنا چاہیے فائنانشل ایڈ جس میں وہ اپنے لئے کتابیں بازار سے خرید سکیں اور سبسیڈائز کتابیں ان کو بازار میں ملنی چاہیے تو اس پر بارال تجاویز ہو سکتی ہے اور لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اب آتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف کہ کیا ٹیکنالوجی طلبہ کے مستقبل میں یا لرننگ پراسس کے اندر مفید ہیں اس پر ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں باتیں ہو سکتی ہیں ماہرین اس پر رائے دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ہم نے موبائل کا اور ٹیکنالوجی کے استعمال کا ہم نے صرف منفی جو اس کا پہلو ہے اس کو واضح کیا ہے اس کو جاگر کیا ہے کہ جب ہم بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل دیتے ہیں ٹیبلٹ دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں وہ گیمز کلتا ہے موویز دیکھتا ہیں ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتا ہیں اور مقصد سے ہٹ کر کی چیزیں وہ دیکھتا ہیں اور مقصد کی طرف نہیں آتا تو اس کا منفی پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ بچوں یہ ٹیکنالوجی بچوں کے لئے موزر ہے اب بات کرتے ہیں ہم لوکل ایریا پہ اگر دیکھیں تو کئی باتیں آتی ہیں جیسے ایک بات یہ ہے کہ بچوں کے پاس موبائل ہوگا ٹیبلٹ ہوگا تو اس کو توڑیں گے تو آپ گھروں میں دیکھیں کہ موبائل جو ہے وہ بچوں سے نہیں اکثر بڑوں سے ٹوپتا ہے اور بچے اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لرننگ پراسس ہے اس کے لئے ٹیکنالوجی کا استعمال اگر ہم دیکھیں تو یہ خب سے ہے اگر ہم پرانے دور میں جائے جیسے کہ جو سٹون ایرہ ہے جس میں لوگ پتروں پہ ہیں اور یہ درفتوں کے چالو اگر آپ یہ لکھتے تھے اس کے بعد تختیاں آگئی تھی تو اس کے بعد کاغذ آگیا تو زیادہ سی بات ہے کہ اس دور کے آوالے سے کاغذ ایک جدید ٹیکنالوجی تھی تو لوگوں نے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کیا اور اس کا مصبت استعمال آج تک چلا آ رہا ہے لیکن اب چونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو اب اس ٹیکنالوجی سے بڑھ کر ایک اور ٹیکنالوجی آگئی تو ہمیں چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی کے اختیار کریں اور اس میں بہت ساری باتیں ایڈ ہو سکتی ہیں کئی ساری منفی اثرات بھی اس کے ہو سکتے ہیں بچوں پر چیک انڈ بیلنس قائم رکھنا والدین کی طرف سے ذمہ داریا اسادزہ کی طرف سے ذمہ داریا اور ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال کے رخ یہ اسادزہ کو بھی سکھانے چاہیے ہوں گے طلبوں کو بھی سکھانے چاہیے ہوں گے اور سائبر سیکیروٹی کا حوالے سے کہ کون کون سی چیزیں کو ہم نے فالو کرنا ہے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کون سی ایپس ایسی ہیں جن کو ہم نے ایگنور کرنا ہے کیونکہ اگر وہ ایپس ہمیں انسٹال کریں گے اپنے موبائلز میں تو اس سے ہماری پرائیویسی متاثر ہو سکتی ہیں اور یہ جو ایڈوکیشن ہے اس حوالے سے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور موبائل کو ٹیبلیٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے اس یہ ایڈوکیشن صرف سکول کے طلبہ کے لیے نہیں بلکہ والدین کے لیے اور عام لوگ جن کے ساتھ آئے روز دھوکیں اور فرادز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ اکثر انہی لوگ ان کے ساتھ دھوکیں ہوتے ہیں لوگ ان سے پیسے اڑاتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں تو طلبہ کو زیادہ اس حوالے سے آوائر کیا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے جو انوانٹڈ ٹھنگز ہیں ان کو کیسے اگنور کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ سکول میں میرے خیال میں بہتر ہو سکتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ اسادزہ کو بھی ٹریننگ دینی ضروری ہے کہ اسادزہ ٹرین ہو جائیں اور طلبہ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اس کے اندر کئی ساری چیزیں ایسی ہیں ترہ آسانی سے نہیں ہو سکتی چیزوں کو ویل منیجد طریقے سے آگے بڑھانا ہوگا لیکن یہ ہے کہ ایک قدم اٹھایا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں اس کو پورے کیبی کیپر یا پوری سکولز پر لاغو کرنا جس میں جیسے کہ ہمارے پہاڑی علاقے ہیں تو وہاں پر اگر اس کو لاغو کیا جائے تو یہ بلکل یہ فیل ہوگا یہ پراجیکٹ بلکل فیل ہو جائے گا لیکن اس کو اگر پشاور سے یا ابتاباد سے یا جو شہر کے اندر بڑے سکولز ہوتے ہیں ان میں جو بعض سکولز اور ایسے کلاسز ہوتے ہیں جن کے طلبہ میچیور ہوتے ہیں ان سے اگر آقاز کیا جائے اور ایک پائلٹ پراجیکٹ کے طور پر اس کو شروع کیا جائے اور ٹیسٹ کیا جائے تو انشاءاللہ ایک سال میں پتہ چل جائے گا کہ اس کا فائدہ ہے یا نقصان اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائے جا سکتا ہے سب پر یقصہ اس کو لاغو کرنے کے نقصانات زیادہ ہوں گے فوائد کم ہوں گے